کتاب الكراہیہ اللہ تعالی لیس بحرام لیکنہو الہرام اقرب ہادہ ہوا المکروہ کراہت تحریم و اما المکروہ کراہت تنزیح فالحل اقرب کتاب الكراہیہ آج ہم شروع کریں گے بھئی اور اس میں صاحب کتاب کچھ وہ چیزیں آپ کو بتلائیں گے جن کا کرنا ممنوع ہے کچھ وہ چیزیں جن کا کرنا جائز ہے تو وہ کسی ایک باب میں کسی باب کے تحت داخل نہیں تھی کچھ الگ چھوٹے چھوٹے متفرق قسم کے مسائل ہیں تو ان کو یہاں پر وہ کتاب الكراہیہ میں ذکر کریں گے اور بتلائیں گے کہ یہ چیز مکروہ ہے یا حرام ہے اور یہ چیز جائز ہے وغیرہ بھئی تو سب سے پہلے مکروہ تحریمی اس کا فرق بیان کر رہے ہیں تو کہتے ہیں مَا كُرِهَ حَرَامٌ عِنْدَ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ وَلَمْ يَتَلَفْزْ بِهِ اور انہوں نے اس حرام پر تلفز نہیں کیا یعنی حرام نہیں کہا اسے لِعَدَمِ الْقَاتِعِ بَوَجَهِ قَطْعِ دَلِيلِ کے نہ ہونے کے یاد رکھئے فقہہ جو کسی چیز کو سنت مستحب اور مکروہ حرام وغیرہ جو کہتے ہیں یہ سب دلائل کی روشنی میں بھئی اور دلیل جتنی قوی ہوگی قطعی ہوگی تو اس سے فرض اور حرام ثابت ہوگا کوئی کام کرنے والا ہے اور دلیل قطعی سے ثابت ہے تو اس کو کہیں گے کہ یہ فرض ہے اور کوئی کام نہ کرنے والا ہے اور دلیل قطعی سے ثابت ہے اسے روکا گیا ہے منع کیا گیا ہے تو اس کو حرام کہیں گے اور اگر دلیل کچھ کم درجے کی ہے تو پھر اس کو فرض نہیں کہیں گے بلکہ واجب کہیں گے اور دوسری طرف جس سے روکا گیا ہے اگر اس میں دلیل کم درجے کی ہے تو پھر اس کو حرام نہیں کہیں گے بلکہ مکروح تحریمی کہیں گے بات سمجھ میں آرہی ہے تو امام محمد رحم اللہ کے نزدیک انہوں نے آپ کو بتلا دیا کہ مکروح تحریمی بھی حرام ہی ہے ہر وہ چیز جو مکروح تحریمی ہے وہ حرام ہے کس کے نزدیک امام محمد رحم اللہ کے نزدیک اور وہ آگے آپ کو بتلائیں گے کہ یہ مکروح کی نسبت حرام کی طرف یہ ایسے ہی ہے جیسے واجب کی نسبت ہے فرض کی طرف تو جیسے حرام سے بچنا ضروری اسی طرح مکروح تحریمی سے بچنا بھی ضروری ہے یہ بھی اسی کی طرح حرام ہے البتہ امام محمد نے اس کو حرام نہیں کہا اس کو مکروح تحریمی کہا اس لیے کیونکہ دلیل اس درجے کی نہیں تھی بھئی بات سمجھ میں آگئی تو دلیل میں کچھ کمی تھی اس لیے اس کو مکروح تحریمی کہا لیکن ہے یہ اسی طرح حرام جیسے حرام کے کرنے پر سزا ہے اسی طرح مکروح تحریمی بھی حرام ہے تو اس کے کرنے پر بھی کیا ہے سزا ہے بھئی سزا ہے جیسے واجب ہے بھئی اور فرض فرض جیسے فرض کے چھوڑنے پر سزا ہے اسی طرح واجب کے چھوڑنے پر بھی سزا ہے بھئی البتہ واجب میں دلیل اس درجے کی نہیں ذرا کم درجے کی ہے یہ یوں کہو کہ حرام وہ ہے جس کا جس کا جس کا اعتقاد بھی ہو جس میں کہ اس کا کرنا کیا ہے جائز نے اور عمل بھی اس میں اس کو چھوڑنا ضروری ہے اسے بچنا ضروری ہے اسی طرح دیکھو فرض اور واجب فرض وہ ہے جس کا کرنا بھی ضروری اور اس کا اعتقاد رکھنا بھی ضروری اعتقاد بھی یہ ہونا چاہیے کہ یہ چیز ہمارے اوپر لازم ہے دیکھو ایک ہے ایک ہے عمل نہ کرنا اور ایک ہے اعتقاد نہ رکھنا دونوں میں بڑا فرق ہے ایک شخص ہے وہ نماز نہیں پڑتا ہاں البتہ اس کا اعتقاد ہے کہ نماز مسلمانوں پر پانچ نمازیں فرض ہیں تو اب اعتقاد تو ہے اس کا لیکن عمل نہیں کرتا تو بھی وہ مومن ہے اور البتہ یہ عمل نہ کرنے پر اللہ کی طرف سے سزا بھگتنا پڑے گی اور ہو سکتا ہے اللہ معاف بھی فرما دیں البتہ یاد رکھو جو حق العبد ہوتا ہے وہ کبھی اللہ معاف نہیں فرمائیں گے جب تک جس کا حق ہے وہ معاف نہ کر دیں بات میں کر رہا تھا فرض کی مثلا ایک نماز ہے نماز کا پڑھنا بھی ضروری اور اس کا اعتقاد رکھنا بھی ضروری کوئی اگر نماز نہیں پڑھتا البتہ اس کا اعتقاد ہے کہ یہ نماز کیا ہے ہم پر فرض ہے تو یہ گناہگار ہے لیکن اگر کوئی نماز کے فرض ہونے کا اعتقاد ہی نہیں رکھتا تو یاد رکھئے وہ کافر ہے دارہ اسلام سے خارج ہے بات سمجھ میں آیا جبکہ واجب جو ہوتا ہے اس میں عمل ضروری ہوتا ہے اعتقاد ضروری نہیں ہوتا بھئی اعتقاد ضروری نہیں ہوتا اگر اعتقاد بھی ضروری ہوتا پھر تو اس کو فرض کہا جاتا واجب نہ کہا جاتا تو دیکھوistle واجب کے اندر عمل ضروری ہے اعتقاد ضروری نہیں کیونکہ دلیل ذرا کم درجے کی ہے دلیل کم درجے کی ہے تو یہاں پر بھی جیسے واجب اور فرض میں جو نسبت ہے وہی نسبت ہے حرام اور مکروح تحریمی میں امام محمد رحم اللہ کے نزدیک دیکھئے دوبارہ تر رمہ ماکوریہ حرام انعند محمد رحم اللہ وہ چیز جو مکروح ہے حرام ہے امام محمد رحم اللہ کے نزدیک اور یہ بھی یاد رکھنا شقہ کے کتابوں میں مکروح کا لفظ آ جائے تو عموماً اس سے مکروح تحریمی مراد ہوتا ہے عموماً کیا مراد ہوتا ہے مکروح تحریمی ہاں کہیں کہیں مکروح تنظیحی بھی آئے گا لیکن ایسا بہت کم ہوتا ہے تو کہتے ہیں ماکوریہ حرام انعند محمد رحم اللہ وہ چیز جو مکروح ہے وہ حرام ہے امام محمد رحم اللہ کے نزدیک یہ یوں ترجمہ کرلو زیادہ بہتر ہر مکروح تحریمی حرام ہے امام محمد رحم اللہ کے نزدیک ولم یتلفظ بھی اور انہوں نے اس کو حرام نہیں کہا لعدم القاتعی بوجہ قطعی دلیل کے نہ ہونے کے فنسبت المکروحی الالحرامی کا نسبت الواجبی الالفرضی تو مکروح تحریمی کی نسبت حرام کی طرف یہ ایسے ہی ہے جیسے واجب کی نسبت ہو فرض کی طرف وعندہما الالحرام اقربو جبکہ شیخین رحمہ اللہ کے نزدیک الالحرام اقربو مکروح جو ہے وہ مکروح تحریمی وہ حرام کے قریب ہے امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک تو حرام ہی ہے لیکن چونکہ دلیل میں کچھ کمی تھی اس لئے حرام نہیں کہا انہوں نے جبکہ شیخین رحمہ اللہ کے نزدیک مکروح تحریمی حرام نہیں ہے حرام کے قریب ہے حرام نہیں ہے بھئی تو یوں کہو آسان لفظوں میں کہ ممانعت دونوں کے نزدیک ہے امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک بھی مکروح تحریمی کا کرنا ممنوع اور شیخین رحمہ اللہ کے نزدیک بھی مکروح تحریمی کا کرنا ممنوع لیکن ممانعت جو ہے امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک زیادہ سخت ہے اور یہ ممانعت جو ہے مکروح تحریمی کی یہ شیخین رحمہ اللہ کے نزدیک کچھ کم درجے کی ہے اس کے مقابلے میں کچھ کم درجے کی ہے تو کہتے ہیں وَعِندَهُمَا اِلَى الْحَرَامِ اَقْرَبُ اور شیخین رحمہ اللہ کے نزدیک مکروح تحریمی جو ہے وہ حرام کے زیادہ قریب ہے المکروح عند ابی حنیفت وابی یوسف رحمہم اللہ تعالی لیس بحرام مکروح جو ہے یعنی مکروح تحریمی وہ شیخین رحمہم اللہ کے نزدیک وہ حرام نہیں ہے لیکنہو اِلَى الْحَرَامِ اَقْرَبُ لَكِنْ وہ حرام کے زیادہ قریب ہے هَذَا هُوَ الْمَكْرُوحُ قَرَاهَةَ تَحْرِيمِ یہ مکروح ہے مکروح تحریمی دیکھو ایک کراہت دو قسم پر ہے ایک کراہت تحریمی ایک کراہت تنزیحی کراہت تحریمی جس میں کراہت ویسے ناپسندیدہ ہونا بھئی برا ہونا ناپسند ہونا تو کراہت تحریمی جس میں کی ناپسندیدگی جس کی بہت زیادہ ہے یعنی وہ حرام کے قریب ہے بہت ناپسندیدہ ہے ایک چیز کا کرنا تو کہیں گے اس میں کیا ہے کراہت تحریمی ہے اس سے بچنا چاہیے اور ایک ہے کراہت تنزیحی اس کا بھی کرنا ناپسندیدہ ہوتا ہے لیکن اس میں جو کراہت ہوتی ہے وہ کم درجے کی ہوتی ہے اور وہ حلال کے زیادہ قریب ہے حلال کے زیادہ قریب ہے تو کہتے ہیں ہادا ہوا المکروہ کراہت تحریمین یہ مکروہ جو ہے یعنی یہ ہے مکروہ تحریمین و ام المکروہ کراہت تنزیہین اور کراہت تنزیہ والا مکروہ جو ہے فئیل الحل اقربو وہ حلال ہونے کے زیادہ قریب ہے ترجمے پہ نظر ہے ہادا ہوا المکروہ یہ مکروہ ہے کراہت تحریمین کونسا مکروہ مکروہ تحریمین یاد رکھو اس کا بامحاورہ ترجمہ یوں کرو کہ یہ مکروہ تحریمین ہے ہادا ہوا المکروہ کراہت تحریمین یہ مکروہ تحریمین یہ یوں کہو یہ مکروہ تحریمی ہے کراہت تحریم کا الگ سے ترجمہ نہ کرنا یہ مفعول مطلق ہے اور مفعول مطلق کا الگ سے ترجمہ نہیں کرتے زرب تو زیدن میں نے زید کی پٹائی کی زرب تو زیدن زربن شدیدن کیسے ترجمہ کریں گے تلوہ مومن یوں ترجمہ کرتے ہیں زرب تو زیدن میں نے زید کی پٹائی کی زربن شدیدن بڑی سخت پٹائی کرنا بھئی اس طرح کوئی بولتا ہے نہیں یہ مفعول مطلق کو جملے کے اندر ہی لے آؤ زرب تو کے ساتھ اس شدید کو لاکر جوڑ دو میں نے زید کی سخت پٹائی کی بات سمجھ میں آگئے تو یہاں پر بھی اسی طرح مکروہ اس میں مفعول کا سیغہ ہے اور کراہت تحریمین یہ مفعول مطلق ہے اور اس کو پھر اس کے اندر ہی لے آؤ اور یوں کو ہادا ہوا المکروہ کراہت تحریمین یہ مکروہ تحریمی ہے ترجمہ سمجھ میں آگیا تو کہتے ہیں یہ مکروہ تحریمی ہے وَأَمَّ الْمَكْرُوْهُ كَرَاهَتَ تَنزِيهِن اور باقی مکروہ تنزیہی جو ہے فَإِلَى الْحِلِّ أَقْرَبُ حَلَال کے زیادہ قریب ہے ترجمہ سمجھ میں آگیا تو یہ مفعول مطلق ہے اس کا الگ سے ترجمہ نہیں کرنا ساتھ ہی ملا کر کرنا ہے تو کہتے ہیں ہادا ہوا المکروہ کراہت تحریمین یہ مکروہ تحریمی ہے وَأَمَّ الْمَكْرُوْهُ كَرَاهَتَ تَنزِيهِن فَإِلَى الْحِلِّ أَقْرَبُ اور جو مکروہ تنزیہی ہے تو وہ حلال کے زیادہ قریب ہے تو شیخین رحم اللہ کے نزدیک بھی مکروہ تحریمی جو ہے ممنوع ہے سخت ناپسندیدہ ہے حرام کے قریب ہے البتہ حرام نہیں ہے اس سے کم درجہ ہے اس کا جبکہ امام محمد رحم اللہ کے نزدیک مکروہ تحریمی حرام ہی ہے اور اس پر بھی اسی طرح عذاب النار ہوگا جس طرح حرام کے کرنے پر عذاب النار ہے تو کراہت تنزیہی حلال کے زیادہ قریب ناپسندیدہ ہے لیکن اس میں ممانعت اتصخ درجے کی نہیں ہے تو یہ حلال کے زیادہ قریب ہے البتہ نیک آدمی کو مکروہ تنزیہی سے بھی بچنا چاہیے یہ نہ ہو وہ اس کو اپنی عادت بنا لے اور پھر یہ عادت اس کو کہیں حرام کی طرف نہ لے جائے تو فقہہ فرماتے ہیں کہ نیک آدمی کو مکروہ تنزیہی سے بھی اپنے آپ کو بچانا چاہیے بھئی اور کم اس کے عادت تو کبھی بھی نہیں ڈالنی چاہیے ورنہ یہ انسان کو آہستہ آہستہ حرام کی طرف لے جاتا ہے آگے دیکھیں بھائی فصل کھانے کا بتلا رہے ہیں بھئی کہ کھانا پینا کتنا کھانا کھانا فرض ہے اور اس پر عجر بھی ملتا ہے اور کتنا کھانا مباح ہے اور کتنا کھانا حرام ہے بھئی یاد رکھئے مباح مباح جس کی شریعت نے اجازت دی ہو یعنی جس کے کرنے پر سواب نہیں اور چھوڑنے پر کوئی گناہ نہیں اس کو کیا کہتے ہیں مباح مباح جس کو ہم آسان لفظوں میں کہتے ہیں کہ جائز ہے یہ کرنا مثلا جائز ہے اچھا تو کہتے ہیں کھانا فرض ہے ان دفع بھی ہلاکہ ہو اگر وہ دور کرتا ہے اس کے ذریعے اپنی ہلاکت کو اتنا کھانا کھانا جس کے ذریعے انسان کیا کرے ہلاکت سے بچ جائے ہلاکت کو دور کر دے اپنی وہ کھانا اس پر فرض ہے جان بچانا انسان پر فرض ہے وماجورن علیہی اور تو یہ تو فرض ہے بھئی فرض ہے وماجورن علیہی ان مکنہو من صلاتہی قائمن ومن صومہی اور اتنا کھانا کہ جو اس ان اگر ان مکنہو اگر وہ اس کو قدرت دے دے من صلاتہی اس کی نماز پر قائمن کھڑے ہو کر ومن صومہی اور اس کے روزے کی تو یہ ماجورن علیہی اس پر کیا ہے اجر دیا جائے گا اجر ملے گا بھئی پہلا کھانا جس سے جان بچ جائے وہ تو فرض ہے وہ تو اس میں فرض ہے فرض کا درجہ تو سب سے زیادہ اس میں اگر وہ کھائے گا نہیں اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالے گا تو وہ گناہگار ہوگا اور جہنم میں داخل ہوگا بھئی کیونکہ جان کا بچانا کیا ہے فرض ہے حتیٰ کہ اگر کوئی شخص شدید بھوک کی وجہ سے مجبور ہو جائے کوئی کھانے کی چیز نہیں تو یاد رکھو اب اتنا بھوکا ہو گیا کہ اب نہیں کھاتا تو جان ہی چلی جائے گی مر ہی جائے گا تو اس صورت میں جو حرام چیز ہے وہ بھی حلال ہو گئی حرام چیز بھی کیا ہو گئی حلال ہو گئی اب وہ حرام رہی ہی نہیں اب اگر وہ حرام چیز کو کھا کر اپنی جان نہیں بچاتا تو گناہگار ہے مجرم ہے عند اللہ بھئی اس نے اپنی جان نہیں بچائی حالانکہ آپ کو فقہا نے مسئلہ بتلا دیا کہ اتنی مقدار کھانا جس سے انسان اپنے آپ کو ہلاکت سے بچا لے وہ اس پر فرض ہے اور میں نے یہ بھی بتایا کہ شدید بھوک کے عالم میں جو حرام چیز ہوگی وہ بھی کیا ہو جائے گی حالا حتیٰ کہ خینزیر کا گوشت اگر پڑا ہوا ہے اور کوئی شخص اتنا بھوک سے اس کی بری حالت کہ اسے یقین ہے کہ اب میں نے کچھ نہ کھایا تو میں مر جاؤں گا کئی دن گزر گئے کچھ نہیں کھایا ایک آت دن سے نہیں ایک دن تک تو آپ روزہ رکھتے ہیں پتہ بھی نہیں چلتا یہ جب کئی دن گزر جاتے ہیں پھر انسان کے لیے ہلنا دشوار ہو جاتا ہے بھئی ہلنا جلنا دشوار اب اس کو پتہ ہے اب میں مرنے لگا ہوں اب اگر میں نے کچھ نہ کھایا تو اس وقت اتنی مقدار کھانا جس سے جان بچ جائے بس پیٹ بھر کر کھانے کی اجازت نہیں ہے ہاں اتنی مقدار جس سے کیا ہو جائے جان بچ جائے ایک دو لقمیں کھا لیے جس سے جان بچ جائے یہ کھانا اس کی گنجائش بلکہ گنجائش نہیں یہ فرض ہے اس وقت وہ خنزیر کا گوشت بھی حرام رہائی نہیں اس کے لیے کیا بن گیا ہے حلال بن گیا ہے تو گویا اس نے حلال کو چھوڑ کر اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالا لہٰذا کیا بن گیا مجرم ہو گیا خنزیر کے گوشت کو کھانے کو کس نے حرام قرار دیا ہے اللہ نے اور وہی شریعت ہی وہی شریعت اللہ ہی کی شریعت آپ کو بتلا رہی ہے کہ شدید بھوک کے عالم میں یہ اب حرام رہا ہی نہیں یہ کیا بن گیا حلال بن گیا ہے اس کو کھاؤ اور اپنی جان بچالو لیکن اتنی ہی مقدار کی گنجائش ہے کھانے کی جسے اپنی جان بچاسوں کو پیٹ بھر کر کھانے کی گنجائش نہیں ہے تو کہتے ہیں اگر دور کرے اس کے ذریعے اپنے ہلاکت کو یعنی اپنے آپ کو ہلاکت سے بچائے اور کھانا جو ہے اس پر عجر دیا جائے گا اگر وہ اس کو قدرت دے دے اس کی نماز کے کھڑے ہو کر وَمِنْ سَوْمِحِ اور اس کے روزے کی اس شخص کو وہ اتنا کھانے کی مقدار کہ جسے وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکے بھئی اور روزہ رکھ سکے تو اتنی مقدار کھانا اس پر اس کو عجر ملے گا سواب ملے گا بات سمجھ میں آگئی بھئی وَمُبَاحٌ إِلَ الشِّبْعِ اور یہ کھانا مباح ہے کھانا جائز ہے إِلَ الشِّبْعِ پیٹھ بھرنے تک پیٹھ بھرنے تک شبع يشبع شبعن وشبعن کا معنی ہے کھانے سے سیر ہو جانا پیٹھ کا بھر جانا شکم سیر ہو جانا تو مُباحٌ إِلَ الشِّبْعِ اَي الْأَكْلُ مُباحٌ إِلَ الشِّبْعِ کھانا پینا مُباح ہے جائز ہے کتنی مقدار پیٹھ بھرنے تک یعنی اس پر کوئی سواب بھی نہیں اور کوئی گناہ بھی نہیں ہے وَمُباحٌ إِلَ الشِّبْعِ اور پیٹھ بھرنے تک کھانا جو ہے یہ مُباحَ لِيَزِيدَ قُوَّتُهُ تاکہ اس کی قوت بڑھ جائے اس میں طاقت آ جائے کام وغیرہ کر سکے وَحَرَامٌ فَوْقَهُ اور اس سے بڑھ کر کھانا حرام ہے پیٹھ بھر گیا پھر اس سے آدمی بزید کھاتا ہے تو یہ کھانا کیا ہے حرام ہے کیونکہ یہ کیونکہ یہ یہ تو اپنے آپ کو نقصان دے رہا ہے زیادہ کھاؤ گے یہ تو میدے کو خراب کرے گا جسم کو نقصان پہنچائے گا ہاں إِلَّا لِقَسْدِ قُوَّتِ سَوْمِ الْغَدِ اگلے دن کے کل کے روزے کی قوت کے ارادے سے اگر کچھ زیادہ کھاتا ہے تو پھر حرام نہیں پھر جائز ہے کل مسلم اس کا ارادہ ہے روزہ رکھوں گا گرمیوں کے دن ہے لمبے دن اور شدید گرمی ہوگی محنت کرے گا کام کاج کرے گا اور اس کو پتا ہے کہ یہ جو عام مقدار میں کھاتا ہوں یہ تو پھر مجھے جلدی بھوک لگ جائے گی میرے لئے کام مشکل ہو جائے گا تو پھر اس صورت میں کچھ زیادہ بھی کھا سکتا ہے پیٹ بھر گیا لیکن مزید بھی کچھ کھا سکتا ہے یہ معنی ہے وَحَرَامُنْفَوْقَهُ اور اسپیٹ بھرنے کی مقدار سے زیادہ حرام ہے اِلَّا لِقَسْدِ قُوَتِ سَوْمِ الْغَدِي مگر کل کے روزے کی قوت کے ارادے سے ترجمہ سمجھ میں آرہا ہے لِقَسْدِ قُوَتِ سَوْمِ الْغَدِي یا ترجمہ آخر سے ہوگا کل کے روزے کی قوت کے ارادے سے اولی اللہ یستحی یا ضعفہو یا تاکہ کہیں اس کا مہمان جو ہے وہ شرم نہ کرے استحیا یا استحی کا معنی شرم کرنا ضعف مہمان کو کہتے ہیں تو مثلا آپ کا کوئی مہمان آیا اور آپ مہمان کے لئے آپ نے کھانے کا انتظام کیا اب آپ بھی اس کے ساتھ بیٹھ کر کھا رہے ہیں اب آپ کا پیٹھ جلدی بھر گیا لیکن مہمان ابھی کھا رہا ہے اب آپ نے صرف اس لئے اس کے ساتھ کھانے میں شریک ہیں تاکہ کہیں مہمان جب میں کھانا چھوڑوں تو وہ بھی شرم کی وجہ سے کھانا نہ چھوڑ دے اس کا تو ابھی پیٹھ نہیں بھرا تو اس صورت میں پھر پیٹھ بھرنے کے باوجود کچھ زائد بھی آپ کھا لیتے ہیں تو یہ آپ کے لئے جائز ہے بھئی بات سمجھ میں آگئے یہ معنی ہے یا تاکہ اس لئے کہ کہیں اس کا مہمان جو ہے وہ شرم نہ کرے وَقُرِحَ لَبَنُ الْأَتَانِ اور مَكْرُوحَ لَبَنُ الْأَتَانِ گدھی کا دودھ گدھی کا دودھ جو ہے وہ مکروح ہے بھئی مکروح تحریمی بھئی وَبَوْلُ الْإِبِل اور اسی طرح اونٹ کا پیشاب جو ہے وہ بھی کیا ہے مکروح ہے بھئی مکروح تحریمی تو کہتے ہیں اَمَّا لَبَنُ الْأَتَانِ لہٰذا اس کا دودھ بھی کیا ہوگا حَلَا اور اگر وہ حیوان هرام ہے تو دودھ بھی کس سے بنا ہے گوش سے تو وہ بھی کیا ہوگا حرام تو کہتے ہیں فَحُکْمُ HOु حُکْمُ اللَّحْمِهِ تو دودھ جو ہے اس کا حکم وہ گوشت ہی کا حکم ہے دودھ کا جو حکم ہے وہ وہی حکم ہے جو اس کے گوشت کا حکم ہے اور گدھے کا تو گوشت کھانا حرام لہٰذا اس کا دودھ جو ہے وہ بھی کیا ہوا حرام ہوا وَأَمَّا بَوْلُ الْإِبِلِ فَحَرَامٌ عِنْدَ عَبِ حَنِیفَةَ رَحِمَهُ اللَّهِ اور تو جو اونٹ کا پیشاب ہے فَحَرَامٌ عِنْدَ عَبِ حَنِیفَةَ یاد رکھئے اونٹ کے پیشاب کے بارے میں ہمارے ائمہ کا اختلاف ہے امام محمد رحم اللہ فرماتے ہیں اونٹ کا پیشاب حلال ہے حلال ہے حلال ہے تو لازمی بات ہے معلوم وہ پاک ہے حلال ہے اور جبکہ امام ابو یوسف رحم اللہ فرماتے ہیں کہ دوا کے طور پر اس کا استعمال جائز ہے ویسے یہ حلال نہیں اگر کوئی طبیب بتلا دے کہ کسی شخص کی شفا کس کے اندر ہے اونٹ کے پیشاب میں ہے اگر اس کو پیے گا تو اس کو شفا مل جائے گی تو پھر اس صورت میں ضرورت پیش آگئی اور آپ نے فقہ کا مشہور ذابطہ پڑا ہے Ferrora zu Survey ازا رورت tubeح المحwrات کہ ضرورت جو ہے تو بیح و مبخ کر دیتی ہے المحذورات محذورات محضور بھئی محضور کسے کہتے ہیں ممنوع کو ضرورت جو ہے وہ ممنوع چیزوں کو مباح کر دیتی ہے جائز کر دیتی ہے تو یہاں بھی کیا پیش آگئے ایک شخص بیمار ہے تو ضرورت پیش آگئے تو ضرورت کی وجہ سے وہ خلال ہو جائے گا وہ مباح ہو جائے گا بات سمجھ میں آگئے لیکن یہ ضرورت کہاں ہے اور کہاں نہیں یہ فقہہ ہی بتلائیں گے ہر شخص نہیں ورنہ تو ہر شخص اپنے لئے راستہ نکالے گا جو بھی چیز اس کو پیش آگئے کہے گا مجھے اس کی ضرورت تھی لیکن یہ فقہہ بتلائیں گے کہاں ضرورت ہے اور کہاں ضرورت نہیں ہے جبکہ امام عاظم ابو حنیفہ رحم اللہ فرماتے ہیں کہ اونٹ کا پیشاب حرام ہے اور دراصل اس میں ایک واقعہ پیش آیا تھا آپ نے پڑا بھی ہوگا کہ عورینہ والے حدیث عورانیین جو ہے کہ عورینہ والے کچھ لوگ آئے تھے اور آ کر مدینہ میں مسلمان ہوئے یہاں رہنے لگ پڑے لیکن ان کے رنگ زرد پڑ گئے مدینہ کے ابو ہوا ان کو موافق نہ آئی رنگ ان کے زرد پڑ گئے پیٹ پھول گئے تو انہوں نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہا رسول اللہ ہم تو ہماری تو یہاں بری حالت ہو گئے سب بیمار ہیں حضور نے ان کو پھر مدینہ سے باہر جہاں وہ صدقے وغیرہ کے اونٹ تھے مسلمانوں کے وہاں ان کو بھیج دیا کہ وہاں جا کر رہو اور وہ اونٹوں کا پیشاب پیو تو چنانچہ وہاں جا کر رہنے لگ پڑے اور وہ اونٹوں کا پیشاب پیتے اور پھر اس سے ان کو شفا مل گئے وہ ٹھیک ہو گئے تو چنانچہ جب وہ ٹھیک ہو گئے لیکن ایسے بدبخت لوگ تھے کہ انہوں نے وہ چرواہوں کو قتل کر دیا اور اونٹوں کو ہانک کر لے گئے بھگا کر لے گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی تو آپ نے صحابہ کو ان کے پیچھے دوڑایا صحابہ گئے اور ان کو پکڑ کر لے آئے تو چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہاتھ اور پاؤں کٹوا دیے اور ان کی آنکھوں میں گرم سلائیاں پھیر دی گئے یعنی نبی نہ کر دیا گیا اور پھر ان کو اسی طرح باہر جنگل میں سہرہ میں وہ دھوپ میں زمین پر ڈال دیا گیا اور وہیں پر ان کو چھوڑ دیا گیا اور پھر اسی طرح اس گرمی میں وہ تڑپ تڑپ کر مر گئے بھئے تو یہ جو حدیث عورانیین ہے اس میں دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اونٹوں کے پیشاپ پینے کا حکم دیا تھا شفا کے لئے تو اس پر ایک اشکال البتہ ذہن میں آتا ہے کہ اتنی سخت سزا ان کو دی گئی کہ ان کے ہاتھ اور پاؤں کٹ دیے گئے اور آنکھوں میں گرم سلائیاں پھیر دی گئیں اور زبان پر کانٹے چبھوئے گئے اتنی سخت سزا تو فقہہ لکھتے ہیں علماء لکھتے ہیں کہتے ہیں دراصل انہوں نے بھی چرواہوں کو اسی طرح قتل کیا تھا تو اس لئے ان کو ایک تو انہوں نے غدر کیا وہ الگ باقی انہوں نے انہوں نے بھی چاہت دیکھو کیسے ظالم لوگ تھے بھئی کہ چرواہوں کو کتنے ظلم کے ساتھ انہوں نے قتل کیا تھا ایک ویسے قتل کر دے اور ایک ہاتھ پاؤں کٹنا آنکھیں ختم کرنا اور زبان کٹنا وغیرہ تو اتنے ظلم کے ساتھ انہوں نے چرواہوں کو قتل کیا تھا اس لئے حضور نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کے لئے وہی سزا تجویز فرمائی تو یہ حدیث عورانیین کہلاتی ہے وہ عورینہ والے تھے قبیلہ عورینہ تو یہ حدیث کیا کہلاتی ہے جس میں اس معقی کا ذکر آتا ہے حدیث عورانیین عورینہ والوں کی حدیث تو حدیث عورانیین میں دیکھو اونٹوں کے پیشاپ کے پینے کا حکم دیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں معلوم ہوا اونٹوں کا پیشاپ پاک ہے ورنہ کبھی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اس کے پینے کا حکم نہیں دیتے اس لئے کیونکہ دوسرے حدیث کیوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے مَا وُزِعَ شِفَاءُكُم فِي مَا حُرِّمَ عَلَيْكُم اس چیز میں جو تم پر حرام کی گئی ہے معلوم ہوا حرام کے اندر شفا نہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کیا پینے کا حکم دے رہے ہیں اونٹوں کا پیشاپ معلوم ہوا وہ حرام نہیں ہو سکتا کیونکہ حرام میں تو شفا نہیں معلوم ہوا یہ حلال ہے یہ کس کی دلیل امام محمد رحمہ اللہ کی جبکہ امام یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب ضرورت پیش آگئی تو از ضرورت تُبیح المحضورات ضرورت کیا ہے ممنوع چیز کو بھی مباح کر دیتے وہ حرام رہا ہی نہیں حرام رہا ہی نہیں ضرورت کی بنا پر لہذا حضور نے ان کو پینے کا حکم دیا اور اس سے معلوم ہوا کہ ضرورت کے وقت جو ہے یعنی علاج معالجے کے طور پر اس کا استعمال کیا ہو جائے گا جائز ہو جائے گا جبکہ کوئی طبیب کہہ دے اس کے علاوہ اور کسی چیز میں تمہاری شفا نہیں ہے جبکہ امام آزم ابو حنیفہ رحم اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں حرام ہے اور وہی دلیل تمہاری شفا جو ہے وہ کسی حرام چیز میں نہیں رکھی گئی اور یہ جو ان کو شفا ان کو جو ان کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پینے کا حکم دیا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے پتا چلا وحی کے ذریعے بتلایا گیا کہ ان کی شفا کس میں ہے اونٹوں کے پیشاب میں ہے اونٹوں کے تو چونکہ یہ بدبخت اور بدباطن لوگ تھے لہٰذا ان کی شفا بھی اللہ نے بری چیز ہی کے اندر رکھی بھئی اور اسی لئے علماء فرماتے ہیں کہ مدینہ کی مثال بھٹی کی طرح ہے بھٹی کی طرح جیسے بھٹی کے اندر لوہا یا کوئی دھات ڈالی جاتی ہے تو وہ اس کو پگلا دیتی ہے اور اس میں سے میل کچیل الگ ہو جاتا ہے تو اسی طرح مدینہ کے اندر بھی جب کوئی ایسا باطن شخص جاتا ہے تو مدینہ اس کو اپنے اندر رہنے نہیں دیتا اس کو نکال باہر پھینکتا ہے اسی لئے وہ لوگ بھی بیمار ہو گئے تھے مدینہ کے اندر رہ کر مدینہ ان کو اپنے اندر سے نکال پھینکا بھئی تو امام صاحب فرماتے ہیں کہ حرام کے اندر شفا نہیں ہو سکتی بھئی اور یہ حضور کو وحی کے ذریعے بتلایا گیا تھا اور باقی کسی اور کے لئے حلال ہو جائے کہتے ہیں نہیں باقی کے لئے تو احتمال ہوگا طبیب کیا کہے گا اس سے شفا ہو سکتی ہے لیکن کیا اس سے شفا ہونا یقینی ہوگا نہیں وہ تو یقینی نہیں ہے وہاں تو یقینی بات تھی وہی کے ذریعے بتلا دیا گیا تھا اس لئے وہ حلال ہو گیا لیکن دوسری جگہ تو یقینی نہیں ہے اور حرام کے اندر شفا اللہ نے نہیں رکھی لہذا باقی جگہ ضرورت کی بنا پر بھی ہم اس کو حلال قرار نہیں دیں گے بھئی کیونکہ حرام میں شفا ہے ہی نہیں بھئی بات سمجھ میں آگئی اور یاد رکھو والی صاحب رحمہ اللہ عجیب بات بیان فرماتے تھے آپ فقہ کے مسائل پڑھتے ہیں جگہ جگہ اختلاف آتا ہے امام عظم ابو حنیفہ کا اور صاحبین کا تو والی صاحب رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ یہ اختلاف وہاں آتا ہے اس مسئلے میں آتا ہے جہاں امام عظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ مسئلے کی اتنی گہرائی میں چلے گئے کہ صاحبین کے لئے اس گہرائی تک جانا ان کے بس میں ہی نہیں رہا تو مجبوراں پھر وہ ان تک پہنچ ہی نہیں سکے تو اختلاف کر لیا انہوں نے تو امام عظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو اللہ نے عظیم مقام نصیب فرمایا تھا عظیم مقام اور وہ مسئلے کی اتنی گہرائی میں چلے جاتے کہ کسی کے لئے اس تک پہنچنا ان کے بس میں ہی نہ رہتا جب وہاں تک پہنچتے ہی نہ تو مجبوراں پھر کیا کرنا پڑتا جہاں تک خود پہنچتے اسی کے مطابق مسئلہ بیان کرتے تو پھر اختلاف ظاہر ہوتا بھئی مسئلہ سمجھ میں آگیا تو کہتے ہیں وَأَمَّا بَوْلُ الْإِبِلِ فَحَرَامٌ عِنْدَ أَبِي حَنیفَةَ رَحِمَهُ اللَّهِ تو اونٹوں کا پیشاب جو ہے وہ حرام ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی نزدیک وَعِنْدَ أَبِي يُوسفَ يَحِلُّ بِهِ تَدَاوِي امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حلال ہے اس کے ذریعے تداوی دوا کرنا علاج معالجہ کرنا لحدیث العرنیین حدیث عرنیین کی وجہ سے وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَ يَحِلُّ مُطْلَقًا اور امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک حلال ہے مطلقًا مطلقًا یعنی کوئی قید نہیں ہے کہ علاج کیلئے ہو یا بغیر علاج کیلئے ہو کوئی قید نہیں ہر حال میں کیا ہے حلال ہے بھئی حلال ہے لِأَنَّهُ لَوْكَانَ حَرَامًا لَا يَحِلُّ بِهِ تَدَاوِي اس لیے کیونکہ اگر یہ حرام ہوتا امام محمد رحمہ اللہ کی دلیل چل رہی ہے لِأَنَّهُ لَوْكَانَ حَرَامًا اس لیے کیونکہ اگر یہ موٹوں کا پیشاب حرام ہوتا لَا يَحِلُّ بِهِ تَدَاوِي تو اس کے دریعے علاج معالجہ بھی حلال نہ ہوتا دوا بھی جائزا نہ ہوتی قال صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے مَا وُزِعَ شِفَاءُكُمْ نہیں رکھی گئی تم لوگوں کی شفاء فِي مَا حُرِّمَ عَلَيْكُمْ اس چیز میں جو تمہارے اوپر حرام کی گئی ہے وَأَبُوْ يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ يَقُولُ لَا يَبْقَى حِينَئِذٍ حَرَامًا لِلزَّرُورَةِ اور امام ابو یوسف رحم اللہ فرماتے ہیں کہ وہ حرام ہو کر باقی نہیں رہتی لزرورہ کس وجہ سے؟ ضرورت کی وجہ سے جب علاج معالجے کے لیے ضرورت پیش آگئے دوا کے لیے ضرورت پیش آگئے تو اب وہ حرام رہا ہی نہیں جب حرام نہ رہا تو کیا بن گیا؟ حلال تو اب شفا حرام میں ہے یا حلال میں آگئی؟ حلال میں آگئی بات سمجھ میں آگئی وَأَبُوْ حَنِیفَةَ رَحْمَهُ اللَّهِ يَقُولُ اور امام ابو حنیفہ رحم اللہ يقول فرماتے ہیں الْأَصْلُ فِي الْبَوْ لِلْحُرْمَتُ کہ اصل جو ہے پیشاب کے اندر حرمت ہے ہر چیز کے پیشاب میں اصل کیا ہے کہ وہ حرام ہے وَهُوَ صلی اللہ علیہ وسلم قَدْ عَلِمَ شفاء العرانیین وحیاً اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تحقیق عرانی والوں کی شفاء کو جان لیا وحیاً باعتبار وحی کے وحی کے اعتبار سے وَأَمَّا فِي غَيْرِهِمْ فَشِفَاءُ فِيهِ غَيْرُ مَعْلُومٍ جبکہ ان کے علاوہ جو ہے باقی لوگوں کے لئے تو شفاء اس کے اندر معلوم نہیں کیونکہ وحی نہیں تو پتہ بھی نہیں چاہ سکتا کہ اس سے یقینی شفاء ملے گی یا نہیں ملے گی فَلَا يَحِلُّ تُو يَحَلَال نہیں ہوگا یعنی علاج کے طور پر بھی حلال نہیں ہوگا وَلَقْلُ وَشُرْبُ وَلِدِّهَانُ وَالتَّطَيُّبُ مِنْ اِنَائِ ذَهَبٍ وَفِظَّتٍ وَالْأَقْلُ اور کھانا کیا مانا اس کا عطف کس پر ہے اس کا عطف پیچھے جو آیا تھا نا لَبَنُ الْأَتَانِ وَبَوْلُ الْإِبِلِ تو یہاں بھی ہے بات سمجھ میں آ رہی ہے اور مکروح ہے کھانا وَشُرْبُ وَالْبِينَ وَلِدِّهَانُ اور تیل لگانا دہن تیل کو کہتے ہیں اور تیل لگانا وَالتَّطَيُّبُ تَطَيُّب کا مانع ہے خوشبو لگانا تیب کس کو کہتے ہیں خوشبو کو اور خوشبو لگانا مِنْ اِنَائِ ذَهَبٍ وَفِظَّتٍ سونے اور چاندی کے برطن سے سونے اور چاندی کے برطن سے کھانا پینا یہ بھی مکروح تحریمی تیل لگانا مکروح تحریمی اور اسی طرح خوشبو لگانا بھی مکروح تحریمی ہے اور یہ صرف یاد رکھو یہ صرف مردوں کے لیے حکم نہیں ہے عورتوں کے لیے بھی یہی حکم ہے عورتوں کے لیے سونا چاندی بطور زیور کے تو استعمال کرنا جائز ہے لیکن کھانے پینے کے لیے خوشبو کے لیے یا تیل لگانے کے لیے سونے چاندی کے برطن استعمال کرنا یہ عورتوں کے لیے بھی جائز نہیں کیونکہ یہ مشترکین کا طریقہ تھا یہ کفار اور متقبرین کا طریقہ ہے تو شریعت نے اس کی اجازت نہیں دی ایل الرجال والنساء یعنی کہ مردوں اور عورتوں کے لیے یعنی دونوں کے لیے یہ مکروح تحریمی ہے جائز نہیں ہے قال صلی اللہ علیہ وسلم انما یجرجرو فی بطنہی نارا جہنم کہ وہ تو جر جرہ یجرجرو جر جرہ یجرجرو اس کے معنی یہ پانی پیتے ہوئے کوئی شخص شدید پیاسا ہو اور وہ پانی پیتا ہے تیز تیز پانی پیتا ہے تو اس کے گلے سے ایک آواز ہی نکلتی ہے پانی جب ادھر سے گزرتا ہے تو وہ جو آواز ہے وہ ہے جر جرہ کیا ہے جر جرہ تو کہتے ہیں انما یجرجرو فی بطنہی نارا جہنم لیکن یہاں یہ وہ آواز کے معنی میں نہیں یہاں یہ انڈیلنے کے معنی میں ہے اتارنے کے معنی میں ہے جیسے ایک برطن سے دوسرے برطن میں پانی انڈیل دیا جائے تو کہتے ہیں انما یجرجرو فی بطنہی نارا جہنم وہ انڈیل رہا ہے فی بطنہی اپنے آ پیٹ میں نارا جہنم جہنم کی آگ جو سونے چاندی کے برطن میں کھاتا پیتا ہے وہ اپنے آ پیٹ میں جہنم کی آگ اتارتا ہے جہنم کی آگ انڈیل رہا ہے معنی سمجھ میں آ گیا تو کہتے ہیں وَحَلَّ مِنْ اِنَا اِرَصَاصٍ وَزُجَاجٍ وَبِلْلَوْرٍ وَعَقِيقٍ وَمِنْ اِنَا اِن مُفَضَّزٍ اور حلال ہے حلال ہے حلہ اس کے اندر ہوا ضمیر ہے کیا حلال ہے کہتے ہیں یہ جو پیچھے جیزیں ذکر ہوئیں کھانا پینا تیل لگانا اور خوشبو لگانا تو بھئی وہ تو چار چیزیں ہیں اور حلہ کے اندر تو ہوا مفرد کی ضمیر ہے تو جواب کُلُّ وَاحِدٍ کی تابیل میں وَحَلَّ کُلُّ وَاحِدٍ ان میں سے ہر ایک تو کُلُّ وَاحِد تو دیکھو کیا ہے مفرد ہے نا تو اس کے لئے مفرد کی ضمیر لٹھائے یا یہ حلہ کی ضمیر راجے ہیں ان چاروں کو على سبیل البدل على سبیل یعنی پہلے یہ جا رہے ہوگئے صرف عقل کو پھر دوبارہ راجے ہوئی کس کو شرب کو پھر ادھیان کو اور پھر تطیب کو باری باری تو کہتے ہیں وَحَلَّ مِنْ اِنَا اِرَصَاسٍ رَصَاس بھئی رَصَاس یہ کوئی دھات ہے جس سے برطن بنائے جاتے ہیں لغت کی کتابوں میں اس کا نام انہوں نے لکھا ہے رَانْگ بھئی رَا الِف نون گاف رَانْگ رَانْگ قَلْعِ بھی لکھا ہے بچپن میں مجھے یاد ہے وہ برطن قلی کرواتے تھے لوگ بھئی وہ سائیکلوں پر گھومتے تھے لوگ اور وہ برطن پرانے برطن ہوتے تھے ان کو چمکا دیتے تھے تو لغت کی کتابوں میں اس کا کیا نام لکھا رَصَاس کا رَانْگ اور شاید یہ جس کو ہم اردو میں سلور کہتے ہیں سلور کے جو برطن ہیں دھات ہے نا چاندی جیسی دھات ہے چمکدہ سفید اور ہلکے پھل کے برطن ہوتے ہیں عام بازار میں اکثر برطن اسی کے بکھتے ہیں عام لوگ جو خریدتے ہیں تو یہ شاید یہ اسی سلور کو رَصَاس کہتے ہیں تو کہتے ہیں وَحَلَّ مِنْ اِنَائِ رَصَاسٍ اور حلال ہے یعنی یہ چیزیں کھانا پینا تیل لگانا اور خوشبو لگانا مِنْ اِنَائِ رَصَاسٍ الرَانْگ کے برطن سے یا یوں کو سلور کے برطن سے وَزُجَاجٍ اور شیشے زوجاج کہتے ہیں شیشے کو اور شیشے کے برطن سے بھی کھانا پینا وغیرہ حلال ہے وَبِلْلَوْرِنْ بِلْلَوْرِنْ 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 اس پر کے برطن سے بھی کھانا پینا تیل لگانا اور خوشبو لگانا جائز ہے وَعَاقِقٍ اور عَاقِقِقِ عَاقِقِ یہ قیمتی پتھر ہے سرخ رنگ کا یہ انگوٹھیوں میں بھی لوگ لگواتے ہیں تو اس کے برطن اگر ہو کوئی بڑا پتھر ہو اسے برطن بنا لیا تو اس میں بھی یہ کھانا پینا اور خوشبو اور تیل وغیرہ لگانا حلال ہے جائز ہے وَمِنْ اِنَعِن مُفَزَّزِن مُفَزَّز جس پر چاندی چڑھائی گئی ہو اِنَعِ مُفَزَّز جس پر چاندی چڑھائی گئی ہو ایک تو برتن ہے نا کہ پورا ہی چاندی سے بنایا یا سونے سے بنایا اور ایک برتن بنایا کسی اور چیز کا ہے کسی اور دھات کا ہے اوپر کیا چڑھا دی چاندی چڑھا دی لیکن اس میں یہ بھی یاد رکھنا پورے برتن پہ چاندی چڑھی ہو تو اس کا تو وہی حکم ہو گیا جو چاندی والے برتن کا تھا تو یہ مراد نہیں ہے کہ پورے برتن کے اوپر چاندی چڑھا دی نہیں معنی یہ ہے اس برتن پر کچھ نقش و نگار چاندی کے بنا دیے کچھ حصے پر کچھ تھوڑی بہت کیا کر دی چاندی چڑھا دی وہ ہے اِنَعِ مُفَزَّز اور اگر پورے برتن پہ چاندی چڑھا دی تو اس کا وہی حکم ہے جو پہلے بیان ہو گیا کہ سونے اور چاندی کے جو برتن یہ بھی کس کی طرح ہو گیا چاندی کا برتن ہو گیا یہ تو اِنَعِ مُفَزَّز سے کیا مراد ہے جس پر کچھ حصے پر کچھ نقش و نگار تھوڑے بہت چاندی کے بنے ہوئے ہوں تو کہ دوبارہ ترجمہ دیکھ لیں وَحَلَّ مِنْ اِنَعِنْ رَصَاسٍ وَزُجَاجٍ وَبِلْلَوْرٍ وَعَقِيقٍ اور حلال ہے کھانا پینا تیل لگانا اور خوشپول لگانا مِنْ اِنَعِ رَصَاسٍ رَانگ کے برتن سے اور شیشے کے برتن سے وَبِلْلَوْرٍ اور بِلْلَوْر پتھر کے برتن سے وَعَقِيقٍ اور عَقِيقٍ اور سرخ رنگ کے قیمتی پتھر کے برتن سے بھی یہ سب کام جائز ہیں وَمِنْ اِنَعِنْ مُفَزَّزٍ اور چاندی چڑھے ہوئے برتن سے بھی یہ جائز ہے وَعِنْدَ شَافِعِي رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَىٰ يُقَرَهُ اور امام شافی رحم اللہ کے نزدیک مکروح ہے وہ کیا فرماتے ہیں کہ چاندی چڑھے ہوئے برتن سے یہ چیزیں ان کاموں کے لئے اس کو استعمال کرنا مکروح ہے چاہے پورا برتن چاندی کا ہو چاہے اس کے کچھ حصے پر چاندی ہو دونوں صورتوں میں ایک ہی حکم ہے وہ فرماتے ہیں یہ مکروح ہے جبکہ ہمارے نزدیک آپ نے پڑھ لیا کہ یہ حلال ہے اور امام صاحب سے اس کی فقہہ بیٹھے تھے تو وہ یہی بات ذکر کر رہے تھے کہ جس برتن پر اگر چاندی وغیرہ چڑھائی گئی ہو تو کیا کیا اس سے کھانے پینے کے لئے استعمال کرنا جائز ہے یا جائز نہیں تو تمام فقہہ کے رائے تھی کہ جائز نہیں ہے امام صاحب خاموش بیٹھے تھے آخر میں امام صاحب سے پوچھا گیا تو امام صاحب فرمانے لگے کہ جائز ہے تو وہ حیران ہوئے کہ وہ کیسے جائز ہے کیسے جائز ہے تو امام صاحب کا ذرا قیاس دیکھو بھئی قیاس دیکھو انسان حیران رہ جاتا ہے کہاں کہاں سے جوزیہ صورت نکال کر لے آتے ہیں فرمایا یہ بتاؤ چاندی کی انگوٹھی مرد کے لئے معمولی مقدار جائز ہے یا جائز نہیں سب نے کہا کہ وہ معمولی مقدار کی چاندی کی انگوٹھی مرد کے لئے جائز ہے بھئی جائز ہے تو فرمایا اگر ایک شخص نے چاندی کی انگوٹھی پہنی ہوئی ہو اور وہ اپنے ہاتھ سے چلو بھر کر پانی پیئے کیا کرے؟ چلو سے بھر کر پانی پیئے یہ تو پانی کا پینہ جائز ہے یا نہیں کہنے لگے جائز ہے تو کہتے ہیں یہ بھی اسی برطن کی مثال ہے جیسے اس برطن کے ایک حصے پر کیا لگی ہو؟ چاندی یہاں بھی اس کے جو ہاتھوں کا اس نے برطن بنا لیا اس کے ایک حصے پر کیا لگی ہوئی ہے؟ چاندی اور کوئی بھی اس کو ناجائز نہیں کہہ سکتا تو فقہہ حیران رہ گئے امام صاحب کی ذہان اکتر بھئی وَجُلُوسُهُ عَلَى مُفَضَّزٍ اور حلال ہے جُلُوسُهُ اس شخص کا بیٹھنا عَلَى مُفَضَّزٍ کسی چاندی چڑھیوی کرسی وغیرہ پر مُتَّقِيَن مُوزِعَ الْفِزَّتِ اس حال میں کہ وہ بچنے والا ہو چاندی کے مقام سے چاندی کے بھئی چاندی کسی چیز پر چڑھائی گئی ہے اور اس پر وہ بیٹھتا ہے تو کہتے ہیں بیٹھنا جائز ہے بشرتے کہ چاندی اس حصے پر نہ ہو جہاں وہ بیٹھتا ہو یہ اسی طرح کرسی وغیرہ ہے اگر اس پر اور جگہ چاندی لگی ہے تو ایک تو بیٹھنے کی جگہ چاندی نہیں ہونی چاہیے اور دوسرا جہاں ہاتھ رکھتا ہے یا ہاتھ سے پکڑتا ہے بیٹھتے ہوئے وہاں پر بھی چاندی نہیں ہونی چاہیے اسی طرح گھوڑے کے ارزین ہے زین پر کچھ کسی نے چاندی کا نقش و نگار بنوائے ہیں خوبصورتی کے لیے تو کہتے ہیں یہ بھی جائز ہے لیکن بشرتے کہ زین پر جس جگہ بیٹھتا ہو وہاں چاندی نہیں ہونی چاہیے یعنی یوں کو استعمال کے وقت وہ چاندی اس کے جسم کو مس نہ کرے تچ نہ کرے اس کے جسم کے ساتھ وہ چاندی نہ لگ رہی ہو اگر بیٹھے گا پھر تو لگ رہی ہے یا نہیں یا اگر ہاتھ رکھنے کی جگہ ہے کرسی پر وہاں چاندی لگی ہے تو یہ تو چاندی ہاتھ پر لگ رہی ہے یا برتن پر برتن ہے چاندی چڑھاوا اس پر نقش و نگار ہیں چاندی کے کچھ یاد رکھو اس میں بھی ضروری ہے کہ جہاں مو لگا کر پینا ہے یا کھانا ہے اسے وہاں پر چاندی نہ ہو بھئی تو استعمال کی جو جگہ ہے جو جسم کو لگنے والی ہے وہاں چاندی نہیں ہونی چاہیے پھر جائز ہے ورنہ جائز نہیں یہ تفصیل یاد رکھنا بھئی تو کہتے ہیں وَجُلُوسُهُ جی یہ جلوس کا عطف ہے یاد رکھئے حَلَّ پیچھے گدرا تھا اور حَلَّ کے اندر ہوا ضمیر متصل ہے فاعل کی ضمیر متحلال ہے وہ کیا وہ پیچھے میں نے بتلایا تھا وَالْعَقْلُ وَشُرْبُ وَالِدْدِحَانُ وَالْتَطَيُّبُ کو ہوا ضمیر راجے ہے اور وہ ضمیر متصل ہے اور ضمیر متصل پر وَجُلُوسُهُ کا عطف ہے حَلَّ ہوا وَجُلُوسُهُ وہ بھی حلال اور اس پر بیٹھنا بھی کس پر بیٹھنا علا مفض وہ آگے آ رہا ہے اس چیز پر بیٹھنا جس پر چاندی چڑھی ہوئی ہو یہاں بھی اشکال ہوتا ہے اشکال یہ کہ ضمیر متصل پر تو عطف جائز نہیں یہ مسئلہ پہلے بھی ذکر ہو چکا ہے صاحب اسی کتاب کے اندر بھئی کچھ صفحات قبل ذکر ہوا تھا تو میں نے آپ کو تفصیل بتلائی تھی کہ ضمیر ایک ہے ضمیر متصل ایک ہے ضمیر منفصل ضمیر منفصل پر تو عطف جائز ہے اس میں کوئی اعتراض نہیں کوئی شک اور شبہ نہیں انتہ انتہ وزیدن مجتہدان انتہ وزیدن دیکھو اب زیدن کا عطف کس پر ہے انتہ پر انتہ وزیدن دیکھو انتہ ہے مبتدہ اور زیدن کا اسی پر عطف ہے تم اور زید دونوں کیا ہو مہنتی ہو مہنتی ہو مجتہد کا کیا مانا مہنتی تو انتہ وزیدن مجتہدان تو زید کا عطف کس پر ہو رہا ہے انتہ پر اور انتہ کیا ہے ضمیر ہے لیکن ضمیر منفصل ہے کسی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے یا علیدہ ہے علیدہ ہے بعض وقت ضمیر کسی لفظ کے ساتھ جڑی ہوئی آتی ہے جیسے ضربتو یہ ضربتو کے آخر میں تا جڑی ہوئی ہے یا ضربتو ضربتو کے ساتھ ہا ضمیر جڑی ہوئی ہے تو یہ سب کیا ہیں ضمیر متصل جو کسی لفظ کے ساتھ جڑی ہوئی ہو اور ایک ہے منفصل جو علیدہ ہو کسی سے جڑنے کی محتاج نہ ہو جیسے ہوا انا انتا نحنو وغیرہ دیکھو نحنو مسلمون دیکھو نحنو نحنو علیدہ ہے کسی کی لفظ سے ماقبل کوئی ایسا لفظ نہیں جس کے ساتھ یہ جڑی ہوئی ہو تو ضمیر ایک متصل ہے اور ایک منفصل یاد رکھو ضمیر منفصل پر تو عطف کیا جا سکتا ہے میں نے ابھی انتا پر کس کا عطف کیا زید کا زید کا اور لیکن ضمیر متصل پر عطف جائز نہیں عطف جائز نہیں مثلا میں کہنا چاہتا ہوں میں نے بھی پٹائی کی اور زید نے بھی پٹائی کی تو ضربتو وزیدن میں نہیں کہہ سکتا کیونکہ ضربتو کی تا ضمیر کیا ہے متصل اور اسی پر میں زید کا عطف کرنا چاہتا ہوں تو یہ تو میں عطف کر رہا ہوں ضمیر متصل پر اور ضمیر متصل پر تو عطف جائز نہیں ہاں دو صورتوں میں سے ایک صورت آجائے پھر عطف جائز ہوگا ایک صورت تو یہ کہ درمیان میں فصل آجائے ضربتو بکرن وزیدن ضربتو وزیدن دیکھا میں نے کس کی پتائی کی بکر کی وزیدن اور کس نے پتائی کی زیدن زیدن کا رفع بتلا رہا ہے کہ یہ فائل پر عطف ہو رہا ہے محفول پر عطف تو ضربتو بکرن میں نے کس کی پتائی کی بکر کی اور یہ یوں کہو دوسری مثال ضربتو متصل پر لیکن درمیان میں کچھ فصل آگیا ہے یعنی کچھ جدائی آگئی تو کوئی بھی لفظ درمیان میں آجائے تھوڑی سی جدائی آجائے تو پھر اس صورت میں عطف جائز ہو جاتا ہے یا اسی ضمیر کی تاقید لے آؤ ضمیر متصل کی تاقید لے آؤ ضمیر منفصل کے ساتھ پھر بھی عطف جائز ہو جاتا ہے میں زید کا عطف کس پر کرنا چاہتا ہوں تو اس تا ضمیر کیلئے ضمیر منفصل لے آؤ ضربتو سے کون مراد ہے کس کی ضمیر ہے متقلم کی اور واحد متقلم ہے جمع متقلم ہے واحد تو واحد متقلم کی منفصل لے آؤ آنا تو ضربتو آنا وزیدن ضربتو آنا وزیدن اب دیکھو ضربتو متاز ضمیر کیا ہے مؤکد فاعل ہے لیکن کیا ہے مؤکد اور آنا ضمیر کیا ہے اس کی تاقید اور موقع تاقید مل کر یہ کیا ہوئے ماتوف اور آگے زید کا اس پر کیا ہو گیا عطف ہو گیا تو دیکھو دو صورتوں میں عطف جائز ہوتا ہے زمیر متصل پر یا تو فصل آجائے درمیان میں کوئی اور لفظ آجائے ماتوف اور ماتوف علیہ کے درمیان یا زمیر متصل کی تاقید لے آو کس کے ساتھ زمیر منفصل کے ساتھ اور یہاں پر کہتے ہیں حلہ کے اندر زمیر متصل ہے ہوا اور اس پر عطف ہے جلوس ہو کا لیکن درمیان میں فصل آگیا کتنے ہی لفظ بیچ میں آگئے تو اب یہ جائز ہے تو کہتے ہیں جلوس ہو اور حلال ہے اس کا بیٹھنا اس شخص کا علام مفضز چاندی چڑھی ہوئی چیز پر متقیاں موزع الفضت اس حال میں کہ وہ بچنے والا ہو چاندی کی جگہ سے فقول ہو کہتے ہیں مصنف کا قول جو ہے وجلوس ہو عطف علی الزمیر فی حل اس کا عطف ہے اس زمیر پر جو حلہ کے اندر ہے یعنی زمیر متصل پر وَحَادَ يَجُوزُ اور یہ جائز ہے لیوجود الفصلی کس وجہ سے فصل کی وجہ سے فَعِنْدَ أَبِي حَنِیفَةَ رَحْمَ اللَّهِ کہتے ہیں زین بھائی گھوڑے پر جو چمڑے کی بیٹھنے کیلئے جگہ بنای جاتی ہے اس کو سرج کہتے ہیں زین بھائی یا بیٹھنا اویس سرج یہ کس پر زین پر او نحوی ہی ہے اس جیسی چیزوں پر مفضزاً اس حال میں کہ یہ کیا ہوں مفضز ہوں ان پر چاندی کے نقشوں نگار بنے ہوں کہتے ہیں اِنَّمَا يَحِلُّكِ یہ حلال ہے اِذَا کَانَ مُتَّقِيًا مَوْزِعَ الفِزَّتِ جبکہ وہ بچنے والا ہو چاندی کی جگہ سے چاندی کی جگہ سے بچنے بھائی کیا مانا بچنے والا ہو کہتے ہیں اَلَّا تَكُونُ الْفِزَّتُ فِي مَوْزِعِ الفَمِ کہ وہ چاندی جو ہے مو لگانے کی جگہ میں نہ ہو مو کی جگہ میں نہ ہو کس میں کھانے پینے کی صورت میں وَفِي مَوْزِعِ الْيَدِ عِنْدَ الْأَخْزِ اور ہاتھ کی جگہ پر نہ ہو عِنْدَ الْأَخْزِ اُٹھاتے وقت پکڑتے وقت وہ برطن پر بقیدہ ایک دستہ بنا ہوا ہے اور اس دستے پر چاندی چڑھی ہے اب تو آپ جب پکڑیں گے تو چاندی ہاتھ میں آئے گی یا نہیں آئے گی تو لہٰذا یہ صورت جائز نہیں ہے اگر ہاتھ والی جگہ اور مو والی جگہ پر چاندی نہیں ہے تو پھر جائز ہے یہ معنی ہے کہ اِلَا تَكُونُ الْفِزَّةُ فِي مَوْزِعِ الْفَمِ چاندی جو ہے وہ مو کے مقام میں نہ ہو وَفِي مَوْزِعِ الْيَدِ عِنْدَ الْأَخْزِ اور پکڑتے وقت ہاتھ کے مقام میں نہ ہو وَفِي مَوْزِعِ الجُلُوسِ عَلَى الْقُرْسِ اور بیٹھنے کی جگہ میں نہ ہو کرسی پر یا کرسی اور اسی طرح زین بھی بھی بیٹھنے کی جگہ پر نہ ہو وَعِنْدَ عَبِي يُوسُفَ رَحْمَ اللَّهِ يُقْرَهُ مُطْلَقًا جبکہ امام ابو یوسف رحم اللہ مطلقا مکروح کہتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں مطلقا مکروح ہے مکروح ہے یعنی چاندی کے نقش و نگار والے برطن یا کرسی وغیرہ استعمال کرنا مکروح ہے لیکن فتوہ امام ابو حنیفہ رحم اللہ کے قول پر ہے اور امام محمد وہ کس کے ساتھ ہیں کہتے ہیں بھئی ان کے بارے میں بعض علماء تو کہتے ہیں کبھی کہتے ہیں ابو حنیفہ کے ساتھ ہیں اور کبھی کہتے ہیں امام ابو یوسف یعنی ان کے بارے میں دونوں طرح کی روایات علماء ذکر کرتے ہیں بعض کہتے ہیں وہ کس کے ساتھ ہیں اس مسئلے میں امام صاحب کے ساتھ ہیں اور بعض کہتے ہیں وہ امام ابو یوسف رحم اللہ تو کہتے ہیں وَمُحَمَّدَ رحم اللہ قَدْ قِيلَ اور محمد اور امام محمد رحمہ اللہ جو ہیں تو قد قیلہ تو کبھی کہا گیا ہے کہ انہو معا ابی حنیفت رحمہ اللہ کے وہ امام ابو حنیف رحمہ اللہ کے ساتھ ہیں و قد قیلہ اور کبھی کہا گیا ہے کہ انہو معا ابی یوسف رحمہ اللہ کے وہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے ساتھ ہیں و قبل قول کافر قال شرائط اللحم من مسلم او کتابی فحل او مجوسی فحرم بھئی ایک مسئلہ یاد رکھئے ایک ہے معاملات اور ایک ہے دیانات معاملات وہ ہیں جو لوگوں کے درمیان معاملات ہوتے ہیں جیسے خرید و فروخت ہوتی ہے آپ کسی کے پاس جاتے ہیں کوئی چیز خریدتے ہیں وہ آپ کو چیز بیچتا ہے یا آپ کسی کو اپنا وکیل بناتے ہیں یا اسی طرح آپ کسی کو کوئی حدیعہ دے کر بھیجتے ہیں کہ فلان کو میری طرف سے یہ حدیعہ پہنچا دو تو یہ آپس کے معاملات ہیں یعنی معاملات وہ ہیں جن کا آپس میں لوگوں کے درمیان جو جو مختلف قسم کے امور پیش آتے ہیں وہ ہیں معاملات وہ کیا ہیں معاملات اور ایک ہے دیانات دیانات یعنی دین سے متعلق جو چیزیں ہیں دین سے یعنی کوئی چیز حلال ہے یا حرام کوئی گوشت پڑا ہے کوئی آپ کو کہتا ہے یہ حلال ہے دوسرا کہتا ہے یہ حرام ہے یا پانی ہے کوئی کہتا ہے یہ پانی پاک ہے یا نجس ہے تو یہ جو چیزیں ہیں یہ ہیں دیانات اس کا تعلق دین سے ہے دین سے ہے بھئی تو یاد رکھو دینی امور کے اندر دینی امور کے اندر کسی قابل اعتماد ہونا ضروری اس شخص کی بات کو قبول کیا جائے گا جو قابل اعتماد ہوگا اور جبکہ معاملات کے اندر ہر ایک کی بات کو قبول کیا جا سکتا ہے چاہے مسلمان ہو چاہے کافر ہو قابل اعتماد ہو یا قابل اعتماد نہ ہو لیکن دینی امور میں ہر ایک کی بات کو قبول نہیں کیا جائے گا کیونکہ وہ حلال و حرام کا مسئلہ ہے دین کا معاملہ ہے تو لہذا اگر کوئی شخص آپ کو کسی چیز کی خبر دیتا ہے تو وہ اطلاع دینے والا ہو سکتا ہے مسلمان ہو ہو سکتا ہے مسلمان نہ مرد ہو یا عورت ہو غلام ہو یا بچہ ہو یا نیک ہو یا فاسق اور فاجر ہو کتنی ہی صورتیں پیش آگئیں تو آپ کو یہ بتلائیں گے کہ معاملات کے اندر چاہے کافر ہو چاہے کافر ہو چاہے فاسق ہو ہر ایک کی بات کو قبول کیا جا سکتا ہے ہر ایک کی بات کو قبول لیکن دینی معاملات میں مسلمان ہو اور مسلمان بھی قابل اعتماد ہو نیک آدمی ہو تو اس کی بات کو قبول کیا جائے گا کیونکہ وہ حلال اور حرام کا معاملہ ہے فاسق اور فاجر ہو ایک مسلمان ہے لیکن گناہوں کی پرواہی نہیں کرتا تو دینی معاملے میں اس کی بات کو قبول نہیں کیا جائے گا اس لیے کیونکہ جو شخص خود دین کی پرواہ نہیں کرتا تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم دین کے معاملے میں اس کی باتوں پر کیا کر لیں اعتماد کر لیں تو کہتے ہیں وَقُو بِلَا قَوْلُ كَافِرِنِ اور قبول کیا جائے گا کافر کے قول میں قَالَ جِسْنے یہ کہا شَرَيْتُ اللَّحْمَ مِنْ مُسْلِمِنْ اَوْ كِتَابِيِّنِ کہ میں نے یہ گوشت خریدا ہے کسی مسلمان سے اَوْ كِتَابِيِّنِ یا کسی اہلِ کتاب سے فَحَلَّ تو وہ گوشت کیا ہوگا حَلَ اَوْ مَجُوسِيِّنِ یا میں نے گوشت خریدا ہے کسی مجوسی سے آتش پرست بھئی فَحَا رُومَ تو وہ کیا ہوگا بھئی معاملات میں کافر کا قول قبول کیا جائے گا ابھی آپ نے پڑھ لیا لہٰذا اب اگر ایک کافر آ کر کہتا ہے کہ میں نے یہ گوشت کس سے خریدا ہے مسلمان سے تو یہ گوشت حلال ہے آپ لے کر استعمال کر سکتے ہیں یا کہتا ہے یہ گوشت میں نے اہلِ کتاب سے خریدا ہے وہ کس چیز کی تلع دے رہا ہے ہاں حلال حرام کی تلع نہیں دے رہا اگر وہ حلال حرام کی تلع دے گا پھر تو یہ دینی معاملہ بن گیا وہ معاملے کی خبر دے رہا ہے میں نے خرید یہ اپنی خرید کی بات کر رہا ہے خرید افرو یہ میں نے کس سے خریدا مسلمان سے تو یہ خریدنا یہ کیا ہے معاملہ ہے یا دینی چیز ہے معاملہ ہے تو معاملات کے اندر کافر کی بات کو قبول کیا جائے گا تو اس نے کہا اگر میں نے یہ مسلمان سے خریدا یا وہ کہتا ہے میں نے اہلِ کتاب سے خریدا ہے اور آپ کو پتا ہے کہ مثلا وہ جو اہلِ کتاب ہیں آپ کے علاقے میں وہ اللہ کا نام لیتے ہیں حیوان کو زبا کرتے ہوئے ورنہ آج کل تو اہلِ کتاب جو ہیں خصوصاً عیسائی انہوں نے تو دین کو بالکل چھوڑ دیا ہے تو جب تک یہ تحقیق نہ ہو جائے کہ وہ اپنے زبیحے پر اللہ کا نام لیتے ہیں تب تک ان کا زبیحہ حلال نہیں ہے ہاں یہود جو ہیں وہ خیال رکھتے ہیں ابھی بھی وہ اللہ کا نام لیتے ہیں تو ان کا زبیحہ جو ہے وہ مسلمان استعمال کر سکتے ہیں اور میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ یورپ وغیرہ اور دیگر ممالک میں وہاں بقاعدہ وہ یہودیوں کے زبیحے جیسے مسلمانوں کا زبیحہ حلال کے نام سے وہاں ملتا ہے یہودیوں کا زبیحہ کوشر کاف ووشین را کوشر کے نام سے بکتا ہے تو وہ بھی مسلمان کے لیے استعمال کرنا جائز ہے لیکن عیسائی انہوں نے تو دین کو بالکل ہی چھوڑ دیا ہے یہ تو بس صرف نام کے عیسائی ہیں اور ان کو کچھ بھی اپنے مذہب کبھی نہیں پتا ہوتا اور تو لہٰذا ان کے بارے میں جب تک تحقیق نہ ہو جائے کہ یہ زبیحے پر اللہ کا نام لیتے ہیں یعنی لیتے تب تک ان کا زبیحہ کھانا جائز نہیں ہے تو کافر نے آپ کو کیا اطلاع دی کہ یہ گوشت میں نے کس سے خریدا ہے مسلمان سے یا کسی اہلِ کتاب سے اب وہ گوشت کے حلال حرام ہونے کا نہیں بتا رہا کہ یہ حلال ہے یا حرام وہ صرف اپنے ایک معاملے کی خبر دے رہا ہے یہ جو اس نے بیع و شرع کی ہے وہ اس کی اطلاع دے رہا ہے اور بیع و شرع معاملات میں سے ہے یا دیانات میں سے معاملات میں سے ہے لہٰذا معاملات کے اندر کافر کی بات کو قبول کیا جائے گا تو اگر وہ کہتا ہے میں نے یہ مسلمان یا اہلِ کتاب سے یہ گوشت خریدا تو وہ گوشت حلال ہوگا اور اگر وہ کہتا ہے میں نے یہ مجوسی سے خریدا ہے آتش پرست سے یہ گوشت خریدا ہے تو وہ اپنے معاملے کی خبر دے رہا ہے اس کو قبول کیا جائے گا اور وہ گوشت کیا ہوگا حرام ہوگا ہاں اگر وہ آپ کو کافر ایک گوشت آپ کے سامنے لاتا ہے اور یہ آپ کو دیتا ہے یا آپ خریدنے گئے آپ ایک کافر سے گوشت خریدنے لگے اور وہ آپ کو کہتا ہے کہ یہ گوشت کہ یہ مسلمان نے زبا کیا ہے یہ جانور کس نے زبا کیا تھا اب وہ معاملے کی اطلاع دے رہا ہے یا حلت و حرمت کی اطلاع دے رہا ہے حلت و حرمت کی اطلاع دے رہا ہے تو یہ دینی معاملہ آ گیا اور حلت و حرمت وغیرہ دینی معاملات میں اس کی بات کو قبول نہیں کیا جائے گا وہ کہے اس کو مسلمان نے زبا کیا ہے لہٰذا یہ گوشت آپ خرید لیں یہ حلال ہے تو اس کی بات کو قبول نہیں کریں گے لیکن اگر کافر کہتا ہے میں ایک گوشت کس سے خرید کر لیا مسلمان سے یا اہلِ کتاب سے یا مجوسی سے تو اس کے مطابق اس کی بات کو قبول کر لیا جائے گا کہ حلال ہے اس پر آپ کہیں گے کہ بھائی بات تو ایک ہی ہے وہ اگر کہتا ہے میں نے کسے خریدا ہے مسلمان سے تو اگرچہ وہ اپنے معاملے کی اطلاع دے رہا ہے جو خرید اور فروفت کے لیکن حلت بھی آ رہی یا ساتھ کے نہیں آ رہی یا وہ کہتا ہے میں نے یہ گوشت مجوسی سے خریدا ہے تو حرمت بھی ساتھ آ رہی ہے اگرچہ وہ اپنے معاملے کی اطلاع دے رہا ہے تو جواب یہ کہ بھائی بات بات یہ ہے کہ یہاں حلت اور حرمت زمنا معلوم ہو رہی ہے اس نے تو حلت اور حرمت کی اطلاع نہیں دی اگر وہ حلت اور حرمت کی اطلاع دے گا پھر ہم اس کی بات قبول نہیں کریں گے لیکن وہ صرف کیا بیان کر رہا ہے کہ میں نے یہ مسلمان سے خریدا ہے یا مجوسی سے خریدا ہے وہ صرف اپنے معاملے کی اطلاع دے رہا ہے تو معاملے کے اندر اس کی بات کو قبول کیا جائے گا اگرچہ زمنا حلت اور حرمت بھی معلوم ہو رہی ہے لیکن وہ زمنا ہو رہی ہے سراحتا نہیں اگر وہ سراحتا حلت اور حرمت بیان کرے گا پھر ہم قبول نہیں کریں گے ذابطہ سمجھ میں آ گیا تو کہتے ہیں وَقُو بِلَقَوْلُ كَافِرٍ اور قبول کیا جائے گا جس نے کہا شَرَيْتُ اللَّحْمَ مِن مُسْلِمِن اَوْ كِتَابِيِّن کہ میں نے گوشت خریدا ہے مسلمان سے یا کتابی سے تو اس کی بات کو قبول کیا جائے گا فَحَلَّا تو وہ گوشت کیا ہوگا حلال ہوگا اَوْ مَجُوسِيِّن یا اس نے کہا یہ میں نے گوشت کس سے خریدا ہے مجوسی سے تو اس کی بات کو قبول کیا جائے گا فَحَارُمَا تو گوشت کیا ہوگا فَإِنَّ قَوْلَ الْكَافِرِ مَقْبُولُ اُن فِي الْمُعَامَلَاتِ کیونکہ کافر کا قول جو ہے وہ مقبول ہے یعنی اس کو قبول کیا جائے گا فِي الْمُعَامَلَاتِ مَعَامَلَاتِ مَعَامَلَاتِ مِن لِلْحَاجَتِ إِلَيْهِ کیونکہ اس کی حاجت ہے ضرورت ہے اِذِ الْمُعَامَلَاتِ قَسِیرَةُ الْوُقُوع کیونکہ معاملات کسیر الْوُقُوع ہیں اگر ہر جگہ ہم مسلمان اور عادل ہونے کی شرط لگا دیں تو لوگ تکلیف میں پڑ جائیں گے ٹھیک ہے یہاں تو مسلمان زیادہ ہیں باقی جگہوں پر تو مسلمان اور کافر کہیں کافر زیادہ ہوتے ہیں اب آپ ہر معاملے میں کہیں کہ ایک مسلمان خبر دینے والا مسلمان ہو عادل ہو پھر ہی ہم بات قبول کریں گے تو لوگ تکلیف میں پڑ جائیں گے تو معاملات معاملات تو دن رات چلتے ہیں بھئی دن رات معاملات پیش آ رہے ہیں کسی کی طرف کوئی چیز بھیج رہے ہیں کسی سے کوئی چیز خرید رہے ہیں کسی کو وکیل بنا رہے ہیں کسی کے ساتھ کوئی اور معاملہ کر رہے ہیں کسی کے ساتھ تجارت کے لیندین کر رہے ہیں بیسیوں معاملات دن رات آپ کرتے ہیں اب اگر ہر ایک میں یہ شرط لگا دی جائے کہ مسلمان ہونا چاہیے اور کون ہونا چاہیے عادل قابل اعتماد ہونا چاہیے تو لوگ مشکل میں پڑ جائیں گے تو چونکہ معاملات میں ضرورت تھی وہ کسیر الوقوع ہیں تو ضرورت کی بنا پر تو لہذا تو ضرورت پیش آگئے حاجت پیش آگئے اور حاجت کی وجہ سے شریعت نے اجازت دے دی بات سمجھ میں آگا یہ معنی ہے از المعاملات کسیرت الوقوع کیونکہ معاملات کسیر الوقوع ہیں تو حاجت کی وجہ سے جائز ہوگا ان کافر کے قول کو قبول کرنا وَقَوْلُ فَرْدٍ اور ایک فرد کے قول کو بھئی ویسے تو گواہی میں کم از کم کتنے ہونے چاہیے دو مرد ہونے چاہیے ایک مرد اور دو لیکن یہاں عدد کی بھی نہیں شرط کہ تلا دینے والے دو ہوں بلکہ کافر کا بھی قول اور ایک ہی فرد کے قول کو بھی کیا کر لیا جائے گا معاملات کے اندر قبول کر لیا جائے گا تو کہتے ہیں وَقَوْلُ فَرْدٍ اور اس کا عطب بھی اسی پر ہے قول کافر پر اور قبول کر لیا جائے گا ایک ہی فرد کے قول کو کافرین او انسا کافر ہو چاہے وہ او انسا یا مونس عورت ہو مرد ہو یا عورت او فاسقین یا کیا ہو فاسق ہو او عبدین یا عبد غلام ہو فی المعاملات معاملات کے اندر کشیرائن زکیرہ جیسے وہ خرید زکیرہ جس کو ذکر کیا گیا اوپر جیسے کافر نے بھی ذکر کیا تھا جیسے اس کو قبول کیا گیا تھا تو چاہے کافر ایک ہی مرد ہو یا کوئی عورت ہو چاہے وہ مسلمان ہے چاہے کافرہ ہے چاہے فاسق ہے مسلمان چاہے غلام ہے جو بھی خبر دے سب کے معاملات کے اندر سب کی بات کو ایک ہی فرد کی بات کو قبول کر لیا جائے گا کشیرائن زکیرہ جیسے کہ وہ خرید جس کو اوپر ذکر کیا گیا وطوکیلی اور جیسے توکیل ہے وکیل بنانا ایک شخص آیا وہ آپ کو آ کر زید کی گاڑی آپ کے ہاتھ فروخت کرتا ہے آپ کہتے ہیں بھئی یہ تو زید کی گاڑی ہے تو وہ کہتے ہیں مجھے زید نے وکیل بنایا ہے کہ اس کی گاڑی فروخت کر دوں تو اب آپ کے لئے جائز ہے کہ اس کی بات مانتے ہوئے اس سے وہ گاڑی خرید لے کما اذا اخبارہ جیسے کسی نے خبر دی انی وکیل فلان فی بیعی حازہ کہ میں فلان کا وکیل ہوں اس چیز کو بیچنے میں تو یجوز الشراء منہو تو اس سے وہ چیز خریدنا جائز ہے وقول العبد والصبی فی الحدیت والعذن اور قبول کیا جائے گا غلام کے قول کو اور بچے کے قول کو فی الحدیت حدیہ یعنی تحفے کے اندر حدیہ کسے کہتے ہیں تحفہ والعذن اور اجازت میں کوئی غلام کوئی چیز لائیا اور آپ کو کہا آپ کے لئے زید نے زید کا غلام ہے زید نے آپ کے لئے تحفہ بھیجا ہے یا زید نے مجھے اجازت دی ہے تجارت کی میرے ساتھ تجارتی معاملات کرو تو آپ اس کی لئے اس کی بات کو کیا کر سکتے ہیں قبول کر سکتے ہیں یا بچہ آتا ہے اور کہتا ہے کہ زید نے یہ چیز آپ کے لئے بطور تحفہ کے بھیجی ہے تو اس میں بھی کیا کیا جائے گا بچے کے قول کو قبول کیا جائے گا تو کہتے ہیں کما اذا جاء بھی حدیہ تین جیسے کہ وہ جب وہ آیا حدیہ کے ساتھ وقالا اور کہا چاہے بچہ اور چاہے غلام اور کہا اس نے اہدا فلان الیک حادیہ الہدیہ تا کہ حدیہ بھیجا ہے فلان آپ کی طرف یہ والا حدیہ تو حلال ہے اس کو قبول کرنا اس سے یہ اجازت کی مثال ہے اور اس نے کہا کہ میں مازون ہوں یعنی مجھے اجازت دی گئی ہے تجارت میں تو اس کی بات کو قبول کیا جائے گا اور شرط لگائی گئی ہے عادل آدمی کی عادل ہونے کی فی الدیاناتی دینی معاملات میں اور شرط ہوگی عادل ہونے کی دیانات دینی معاملات میں دینی معاملات کی کوئی خبر دے کسی چیز کے حلال ہونے کی یا حرام ہونے کی یا نجس اور پاک ہونے کی یا چاند کو دیکھنے کی وغیرہ یہ اس طرح دینی معاملات سے جن کا تعلق ہو تو اس میں مسلمان بھی ہونا چاہیے اور عادل بھی ہونا چاہیے عادل یعنی قابل اعتماد عادل قابل اعتماد یعنی وہ شخص وہ مسلمان جو قابل اعتماد ہے یعنی گناہوں سے بچتا ہے جھوٹ نہیں بولتا وغیرہ وغیرہ صفات بھئی برے اور گھٹیا کاموں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے تو یہ کیا ہے نیک اور متقی مسلمان بھئی قابل اعتماد ہے تو اس کو کہتے ہیں رجل عادل بھئی تو کہتے ہیں وشوری تل عدل فی دیاناتی اور شرط ہوگے عدل کی دیانہ دینی معاملات کل خبر جیسے خبر دینا پانی کے نجس ہونے کے بارے میں فتہ اممہ شورت یہ کہ پانی ہے ایک مقام پر تھوڑا سا ہی پانی ہے اور پانی ہے ہی نہیں اس پاس کہیں پر بھی اور ایک مسلمان آپ کو عادل خبر دیتا ہے یہ پانی کیا ہے نجس ہے تو پھر آپ کی لئے اسے وضو جائز نہیں کیونکہ عادل مسلمان کا قول آگیا اب اس کو قبول کرنا پڑے گا اور اب آپ تیمم ہی کریں گے چاہے وہ غلام ہی کیوں نہ ہو مسلمان غلام ہے قابل اعتماد ہے جب اس نے آپ کو بتا دیا یہ پانی نجس ہے تو پانی سے آپ کی لئے وضو کرنا جائز نہیں اب آپ تیمم کریں گے اور پھر نماز پڑھیں گے لیکن اگر اطلاع دینے والا کوئی فاسق ہے یا کافر ہے کافر ہے کافر کی تو بات قبول ہی نہیں کی جائے گی لیکن اگر اطلاع دینے والا وہ فاسق ہے ایسا مسلمان ہے جو گناہ حال ہے مسطور حال جس کا پتہ ہی نہیں ہے مسطور ہے چھپا ہوئی پوشید حال یعنی کوئی نیا آدمی آپ اس کو جانتے نہیں آپ کو پتہ نہیں یہ کیسا آدمی ہے مسلمان تو ہے لیکن اس کے حال عادل ہے یا عادل نہیں یہ آپ کو پتہ نہیں تو اگر فاسق یا مسطور حال مسلمان آپ کو ضروری نہیں یہ نہیں کہ ان کے قول کو رد کریں یہ معنی نہیں ضروری نہیں ضروری نہیں بلکہ آپ تحری کریں گے تحری کر لیں گے ان کے قول اور اگر آپ کا غالب گمان یہ ہو کہ یہ سچ بول رہا ہے پانی واقعی یہ کیا ہوگا نجس ہوگا آپ کا غالب گمان بن گیا تو پھر آپ تیمم کر لیں آپ کے لئے تیمم جائز تو پانی پڑا ہے لیکن آپ کیا کر رہے ہیں تیمم کیونکہ آپ نے تحری کر لی اس نے کیا کہا تھا یہ پانی نجس ہے اور آپ کو غالب گمان کیا ہوا کہ یہ سچ بول رہا ہے اب اگرچہ پانی موجود ہے لیکن گمان جو ہے اس پر جو بن جائے اس پر عمل کرے تو تحری کیا آپ نے غور اور فکر کیا اور آپ کا غالب گمان یہ بنا کہ یہ شخص یہ تو جھوٹ بول رہا ہے تو اب آپ کیا کریں گے اس سے وضو کر لیں اب آپ کیلئے تیمم جائز نہیں سورت سمجھ میں آگے اچھا یہاں تک بات سمجھ میں آگے دیکھیں آگے میں مزید تفصیل بیان کرتا ہوں جیسے کہ خبر دینا پانی کے نجس ہونے کے بارے میں تو تیمم کرے جب اس کو خبر دے کوئی مسلمان عادل جب کوئی عادل مسلمان اس کو خبر دے ولو عبد اگرچہ غلام ہو ویتحر را فی فاسقی اور تحری کرے گا تحری میں نے بتلا ہے غور وفکر کر کے رائے قائم کرنا جو غالب رائے بن جائے ویتحر را فی فاسقی اور تحری کرے گا فاسق کے بارے میں والمستور حال مسلمان کی بات ہو رہی ہے کافر کی بات نہیں ہو رہی ثم ما یعمل بغالب براقہ اچھا بھئی ادھر دیکھئے کیا صورت تھی پانی پڑا تھا اس مستور الحال یا فاسق مسلمان نے کیا خبر دی کہ یہ نجس ہے تو جب نجس ہے اس نے تحری کی اور اس کا گمان کیا بنا اس کا غالب رائے کیا بنی کہ یہ سچ بول رہا ہے تو یہ کیا کر سکتا ہے زیادہ احتیاط اس میں ہے کہ جب آپ کو غالب رائے بن جائے کہ یہ کیا کر رہا ہے سچ بول رہا ہے تو بھی اس پانی کو پہلے انڈیل دو گرا دو اس کو اب پانی ہے ہی نہیں اب آپ کیلئے تیمم کیا ہو گیا پھر تیمم کر لو سورت سمجھ میں آ گئی اور اگر آپ کا یہ گمان ہے کہ یہ تو جھوٹ بول رہا ہے یہ پانی کیا ہے پاک ہے تو پھر اس پانی سے وضو کریں اور پھر اس کے بعد تیمم بھی کر لیں اس میں زیادہ احتیاط ہے کیونکہ اگر ہو سکتا ہے وہ کیا ہو نجس تو بعد میں کیا آ گیا تیمم آ گیا تو تیمم تو پایا گیا تو پھر بارحال آپ کا وضو ہو جائے گا نماز ہو جائے گی بات سمجھ میں آ گئی یہ معنی ہے اور اگر اس نے پانی بہا دیا پھر تیمم کیا اس کے سچا ہونے کے غلبے کی صورت میں اس کا غالب گمان کیا ہے وہ سچا ہے یہ پانی نجس ہے تو دا ہے یہ آگے چل کر آپ کو کہیں گے او توزع یا اس نے او توزع یا توزو کیا فتیمم پھر تیمم کیا فی کذیبی اس کے جھوٹ بولنے کی صورت میں فأحوط تو اس میں احتیاط زیادہ ہے کیسے اس نے کیا کہا تھا یہ پانی نجس ہے نجس ہے اور اس کا کیا خیال ہوا کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے تو پھر کیا کرے وضو بھی کرے اور تیمم بھی لیکن وضو پہلے کرے اور تیمم بعد میں کرے تو اس میں احتیاط زیادہ ہے تو احوط کا معنی ہے زیادہ احتیاط بھی اس میں تفضیل کا سیغہ ہے تو فأحوط تو اس میں احتیاط زیادہ ہے حاصل کلام یہ ہوا لوگوں سے ہی تعلق ہو ان کو کہتے ہیں معاملات اور جن کا تعلق اللہ سے ہو دین سے ہو ان کو کہتے ہیں دیانات معاملات کے اندر ہر ایک کے قول کو قبول کیا جائے گا چاہے کافر ہو چاہے مسلمان ہو چاہے فاسق ہو چاہے غلام ہو چاہے عورت ہو سب کے قول کو معاملات میں قبول کیا جائے گا اس لئے کیونکہ معاملات کا سیر الوقوع ہیں تو لوگوں کے درمیان جو معاملات ہوں جیسے خرید و فروخت ہے تجارت ہے لوگوں کا معاملات ہوتے ہیں تجارت میں خرید و فروخت میں ہوتے ہیں اسی طرح وکیل بنایا کسی کو وقالت سے ہٹایا یہ توکیل ہے تو یہ سب جیسے کسی چیز کی کوئی پاکی یا نا پاکی کی خبر دے تو یہ پاکی نا پاکی کا تعلق دین سے ہے یا کسی چیز کے حلال اور حرام دہونے کی خبر دے تو یہ حلال اور حرام کس سے ہے اس کا تعلق دینی معاملے سے ہے یا چاند دیکھنے کے خبر کہتے ہیں اور ان میں عادل مسلمان کا قول ہونا ضروری ہے اس میں کافر کا قول بھی قبول نہیں کیا جائے گا اور اس میں فاسق کے قول کو بھی قبول نہیں کیا جائے گا ہاں انہوں نے بتلایا اگر دینی معاملے کی خبر کوئی فاسق آدمی آپ کو دیتا ہے یا وہ مستور الحال ہے یعنی آپ اس کو جانتے نہیں آپ کو پتے نہیں کہ عادل ہے یا عادل نہیں ہے تو اس صورت میں آپ خود غور و فکر کریں مثلا آپ پانی پڑا ہے اور کوئی پانی وہاں پر نہیں تھوڑا سا پانی ایک جگہ آپ کو مل گیا لیکن ایک شخص نے آپ کو بتایا یا وہ فاسق ہے یا مصبر الحال اور اس نے آپ کو بتایا کہ یہ پانی نجس ہے تو اب آپ خود تحری کریں گے یعنی غور و فکر کریں گے اور جو غالی برائے آپ کی بن جائے اس پر عمل کریں گے تو آپ نے غور و فکر کیا اس نے کیا کہا تھا کہ یہ پانی نجس ہے تو آپ نے غور و فکر کیا اور آپ کو لگا کہ یہ آدمی سچ بول رہا ہے واقعی یہ پانی کیا ہوگا نجس ہوگا تو اب آپ تیامم کرنا چاہتے ہیں تو ایک صورت یہ ہے کہ ویسے ہی تیامم کر لیں پانی بھی پڑھا ہے لیکن چونکہ اس نے کیا کہا تھا نجس ہے آپ اسے وضو نہیں کرتے بلکہ کیا کر لیتے ہیں تیامم کر لیتے ہیں کہتے ہیں زیادہ احتیاط یہ ہے جب آپ کو اس کے سچ کا غالب گمان ہو تو پہلے اس پانی کو انڈیل دو گرا دو اب پانی رہائی نہیں اب تو ہر صورت میں تیامم یہ جھوٹ بول رہا یہ پانی تو تحریکی اور خیال کیا آیا کہ یہ پانی تو پاک ہے تو اب آپ کیا کریں گے وضو کریں گے لیکن احتمال تو ہے کہ ہو سکتا یہ پانی کیا ہو نجس ہو تو لہذا احتیاط اس میں یہ ہے جب اس کے جھوٹا ہونے کا غالب گمان ہو تو کہ آپ اس پانی سے وضو بھی کر لیں اور پھر اس کے بعد تیمم بھی کر لیں اب اگر وہ پانی نجس بھی ہوا وضو نہ بھی ہوا تیمم تو ہو گیا نا اس کے بعد تو لہذا احتیاط زیادہ اس کے جھوٹا ہونے کی صورت میں زیادہ احتیاط یہ ہے کہ وضو کے بعد تیمم بھی آپ کر لیں بات سمجھ میں آگئے چلیے بس کریں بھئی یہاں تک مسائل سمجھ میں آگئے بھئی اچھی طرح چلیے بس بھئی اللہ علم بحقیقت الکلام